السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنی گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے اید سپیشل یعنی اید پریپریشن سپیشل بھی لوگ لے کر آئی ہوں تو آج آپ کو لے کر چلیں گے ہم ساتھ ساتھ اور آج آپ کو سارا دن اپنے ساتھ رکھیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اید کے لئے ہم نے کیا کیا چیز جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھ لی اور کس طرح سے بنائی اور کیا کیا بنایا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے جی ویلوک کا سٹارٹ لیتے ہیں تو یہاں پر اید کی تیاری کے لئے یہاں پر ساری چیزیں ہم نے نکال کے رکھ لیتی کہ کیا کیا بنانا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے اور ٹائم کو کس طرح سے مینج کرتے ہوئے چلنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ناشتے سے سٹارٹ کیا کہ عید کے دن جو ہم نے بریک فارسٹ کرنا ہے اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے نہاری جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دی کہ یہ جو ہے وہ اپنے ٹائم پر پکتی رہے اور نہاری بنانا میری بہن کے بقول بہت زیادہ آسان ہے اور بس ٹائم لیتی ہے یہ پکنے میں تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے ضرور ہی سمجھا کہ اس کو پکنے کے لیے چڑھا دیں تو خیہ یہ کام کرنے کے بعد ہم نے جلدی سے میری نیشن سٹارٹ کر دی بریانی کی اور بریانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ گصہ ہی نہ کر جائیں تو اس لیے آپ نہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ڈیفرنٹس ہی لگے کہ ہم تو اس کی میری نیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتے یا میری نیشن ہی نہیں کرتے اس کی تو اگر آپ کو اچھی سی لگے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا میرے چینل پر موجود ہے تو خیہ یہاں پر ہم نے اس کی میری نیشن کر کے رکھ دی تاکہ اچھا خاصہ اس کو ٹائم مل جائے میری نیشن ہونے کا اور بڑی مزے کی ہماری چیکنٹکہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو دیکھ گی بریانی بھی ہمیں اس کو کہتے ہیں بڑی مزے کی بنتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا تو خیہ یہاں پر انتیس ماہ روزہ تھا اور یہ تھا کہ شاید کہ کل اید ہو جائے تو اس لئے ہم نے نا پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی اور یہ بھی ہم نے مائنڈ میں رکھا کہ اگر کل روزہ ہوتا ہے تب بھی یہ ہماری ڈیزرٹ جو ہم بنا رہے تھے نا جو ہم اید پریپریشن کر کے رکھ رہے تھے نا تو یہ ڈیزرٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے ایک دو دن چل جاتے ہیں اور یہ کہ یہ اچھے خاصے تھنڈے ہونے چاہیے تب ہی یہ مزے کے لگتے ہیں تو اس بجا سے ہم نے تیاری جو ہے وہ بے درگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی کہ چلو جی یہ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو خیہ یہاں پر جی ساتھ ہی ساتھ افتاری کی بھی تیاری ہو رہی تھی اور افتاری میں آج ہم بنانے لگے تھے ہیلتی فروڈ سیلیڈ بڑی مزے کی بنتی ہے اور رمضان میں بھی میں نے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو بس اسی چیزیں وغیرہ یہاں پر بوئل ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کلیننگ بھی ہو رہی تھی کیونکہ آج کل ویہدر ایسا ہوا ہوا ہے کہ یعنی ایک دو دن نہیں گزرتے ہیں تو فلور جو ہے وہ یعنی گندہ لگنے لگتا ہے اور مٹی وغیرہ جو ہے کافی لگتی ہے تو ہوا وغیرہ چلتی ہے اور ویہدر قدر اچھا ہوا ہوا ہے آج کل تو اس وجہ سے دوبارہ سے ہم کلیننگ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام ہو رہا تھا خیہ یہاں پر جی گیس کی صورتحال آپ کو بتا دوں کہ گیس جو ہے وہ آج ٹوٹلی آف نہیں ہوئی تھی بہت ہی کم گیس آ رہی تھی تو ہم نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا کہ چلو لو فلیم پہ ہی سہیں یہ کام جو ہے وہ ہو جائے تو خیہ یہاں پر جی کلیننگ وغیرہ ہم نے کی بہت سے کام behind the scene ہوئے بہت زیادہ اور میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو کام میں کر رہی ہوتی ہونا تو وہ record نہیں ہو پاتے تو خیہ یہاں پر جی ہم نے ابھی بریانی جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھتی تھی اور یہاں پر بہت سے کام ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کلیننگ کی تھی اور یہاں پر میں نے ابھی سارا کیچن جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹ کیا تھا یہاں سے ساری چیزیں ہٹائی ہوئی تھی تو خیہ یہ کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ برتن جو ہے وہ دول رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان برتنوں میں بڑی برکت ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اچھا خیر اتنا کام کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے کیونکہ مجھے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی اور لاشٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بڑی زبرزستی اکسہ سرور نے مجھے کیا گفٹ بیجا اور ساتھ ہی ساتھ عید کی ساری اپنی تیاری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ نے نہیں نہ دیکھی دیکھیں کتنی زیادہ مصروف ترین روٹین میں سے میں نے ٹائم نکالا کے ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ کو ایک اچھی سی ویڈیو جو ہے وہ دوں تو اس لیے ضرور اس کا ویزٹ کیجئے گا خیر یہاں پر جی ابھی ہم دوبارہ سے آگے تھے تو انرچی لیول ہم نے تھوڑا سا اپنا منٹین کیا تھوڑا سا آرام کر کے نماز بغیرہ پڑھ کے سب کچھ تو ابھی ہم دوبارہ سے کچن میں آئے تھے اور یہاں پر آتے ہی ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جو چیزیں تھنٹی کرنی ہیں ہم نے وہ پہلے رائیڈ کرنے ہیں یعنی ابھی ہم اپنا ہر دل عزیز سویڈ ڈیلائٹ جو ہے وہ رائیڈ کرنے لگے تھے اور سارا رمضان بھی آپ نے اسی کے کسیدے سنے ہیں کہ سویڈ ڈیلائٹ بڑا اچھا بنتا ہے اس طرح سے اس طرح سے تو عید پہ بھی یہ بننے لگا تھا یہ تو ضرور اس کو بنائیے گا آپ بھی اس کی طریفوں کے پل باندیں گے کیونکہ یہ بنتا ہی بڑا مزے کا ہے یہ تو خیہ یہاں پر جلدی جلدی سے ہم نے جیلیز جو ہے وہ رائیڈ کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کسٹڈ جو ہے وہ بنا لیا اس کی ریسپی بھی ڈیٹیل سے میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو یہ مزے کا لگ رہا ہو تو آپ ضرور وزٹ کر لی جائے گا خیہ یہاں پر ہم نے کسٹڈ بنا لیا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم نے فٹیج میں رکھ دیا اور ابھی یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں چوکلیٹ کپکک ڈیزرٹ اچھا تو چوکلیٹ کپکک ڈیزرٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہاف لیٹر دو دے لیا تھا پی سیوی چینی اس میں جائے گی سو گرام اور کوکو پاوڈر اس میں جائے گا ساٹھ گرام ڈرائی ملک پاوڈر اس میں جائے گا چاہ ٹیبل سپون کون فلو اور ونیلا کسٹڈ اس میں جائے گا دو دو ٹی سپون یہ ساری چیزیں اس میں جانی ہیں دو دو ہم نے ایڈ کرنی ہے اچھے سے اس کو وز کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے ایک طرح سے ہم گھر میں ہی چاکلیٹ کسٹڈ جو ہے وہ بنا اگر چاکلیٹ کسٹڈ کے ساشی آپ کو مل جائیں تو بیسٹ ہوگا تو ہمیں بھی نہیں ملیتے اور ایزیلی یہ ملتے بھی نہیں ہیں تو اس پہ جاسے آپ گھر میں ہی بنا لی جائے گا اور اس سے ہم نے تھیک سا ایک کسٹڈ جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے خیال یہاں پر جی ہم آ جاتے ہیں ہیلتی فروٹ سیلڈ کی طرح اس کے لیے ہاف ہاف کپ جو ہے وہ دہیں اور مایو کا کیا ہے اور ٹیٹر پیک پریم گئی ہے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے پی سیوی چھینی آئٹ کی تھی ہس میں ضرورہ تھا آپ آئٹ کر لیں تھوڑا سا ہم نے نمک آئٹ کیا تھا کالی مرچے آئٹ کی تھی سفید مرچے آئٹ کی تھی یعنی وائٹ پیپر اور یہ ساری چیزیں اس میں جانی ہے اس کی ڈریسنگ میں اور اس کو اچھے طرقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس میں ہم نے آدھا کلو سیب آئٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مٹر جانے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مکس بینز جانے ہیں جس میں کلو بیا ہے وائٹ چنے ہیں اور راجمہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بند کو بھی جانی ہے ایک پیالی ایک ایک کٹوری آپ ساری چیزیں یہ سمجھ لیں اور میکرونی اس میں گئی ہے اور ایک عدد ہم نے آلو اس میں آئٹ کیا تھا ایک گاجر گئی تھی اس میں اور ساری چیزیں ہم نے بوائل کی ہیں یعنی یہ مٹر اور مکس بینز اور آلو گاجر میکرونی یہ ساری چیزیں بوائل کی ہیں ہم نے اور جو چیزیں ابھی ہم نے بوائل نہیں کی تھی وہ پہلے سے بوائل تھی ہمارے پاس فریز تھی تو وہ ہم نے یوز کی جیسا کہ ابھی لاسٹ لاسٹ بلکہ سیکنڈ لاسٹ یہ روزہ تھا اور لاسٹ ہی ہم سمجھ رہے تھے تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ فریج میں جو جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک اچھا سا اید منیو بنانے کے لیے ہم نے اس طرح کی اگر کچھ ڈیشیز بنا لیں تو آپ کا اید منیو جو ہے بہت زیادہ زبردست اور ہیلدی سا ہوگا اور ہر کسی کو پسند آئے گا تو کھایا یہاں پہ ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شرفیاں ضرور آپ نے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پائن ایپل ضرور ایڈ کرنا ہے اچھا ہم نے جب رمضاہان میں اس کو بنایا تھا نا تو ہم نے پائن ایپل ایڈ نہیں کیا اور جب ہم نے اس کو کھایا تو ہم نے شدید ایک کمی سی فیل کی کہ ایس میں ایک میٹھے کی بائٹ جو ہے وہ آنی چاہیے تھی ویسے ہم نے ایپل ایڈ کیا لیکن وہ اتنے زیادہ سویٹ نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ سویٹ سا ہمیں ٹیسٹ دیں تو اس لئے ہم نے پائن ایپل تب سے کہا تھا کہ پائن ایپل اس میں ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ چیکن آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو خیا یہاں پر یہ ساری چیزیں چلے گئے اس کو مکس کیا اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ اب بھی ہم نے اس کو یعنی افتار میں کھانا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو اچھا خاصا تھنڈا کر لیا اور سب سے پہلے اسی کو ریٹی کیا تاکہ یہ ریٹی ہو کے فریج میں چھلے جائے خیا یہاں پہ جی ابھی تقریباً چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے کہ ہم فرنی جو ہے وہ بنانے لگے تھے کیونکہ ایڈ بھی ہمارے گھر میں فرنی جو ہے بڑے شوک سے بڑے مزے سے کھائی جاتی ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم دوبارہ سے نا جب اس کام کے لئے کھڑے ہوئے تو فرنی جو ہے وہ ریٹی کرنے لگے تھے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور ڈش آؤٹ کر کے اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم نے تین لیٹر دودھ لیا تھا اور دو پیک اس میں فرنی کے گئے ہیں اور یہ فرنی ہم ایڈ کرتے ہیں یہ ہم نے آپ کو باکس کھا دیا ہے کیونکہ یہ بڑی مزے کے بندی ہے تو ہم یہ والی بناتے ہیں تو اس کے لئے کسٹرڈ میں ہم نے کیا کچھ ایڈ کی ہے وہ میں نے بہت ہفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ابھی تک نہیں پتا تو آپ میری ویڈیوز کا وزٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے اس کو بنا لیا تھا تو ابھی ہم جسٹ ٹاپ پہ اس کے ایڈ کر رہے تھے پستاشوس اور آلمٹس اور جیلی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور پڑا مزے دار سا کلر فل سا یہ ڈیسرٹ جو ہے ریڈی کر کے پریجے میں رکھ دیں گے تاکہ اید کی دن جب ہم کھائیں تو مزا آ جائیں اچھا میٹھی میٹھی اید پہ نا میٹھے میٹھے پکوان جو ہے وہ ضرور بنانے چاہیے دل کھول کے بنانے چاہیے جو جو کسی کو پسند ہے وہ سب کچھ بنا دینا چاہیے تو خیر ابھی ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں چوکلیٹ کپکیک ڈیسرٹ کی طرف تو یہ تو میری بہنیں چٹ پٹ بنا لیں گی یعنی ابھی بھی آپ کو دل کر رہا ہے کوئی ڈیسرٹ بنا کے رکھ لیں پہلے سے ہی تو جلدی سے اٹھے یہ بنا لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے تو یہاں پر ہم نے کپکیکس لے لیے ہیں ٹری میں اس کو سیمبل کر لیا ہے اس پر پائنیپل جوس ایڈ کیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ سے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے ویپنگ کریم ایک پیک اس میں ایڈ کر دینا ہے دو پیک ہم نے ویپ کر لیے تھے دوسرا پیک اس میں جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو خیر یہاں پر جی ویپنگ کریم میں ایک ہم نے کپکیک جو ہے وہ کرمبل کر کے ایڈ کر دیا اور اس ویپنگ کریم کی اب ایک لیے جو ہے کپکیکس پہ لگا دیں گے اور چوٹا چوٹا پائنیپل کٹ کر کے وہ ایک لیے لگا دیں گے تاکہ بڑا مزے کا یہ ڈیزرٹ ریڈی ہو اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ لیئر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے ابھی یہاں پر ہم آ جاتے ہیں سٹرابری ملک کی طرف تو اس کے لیے ہم نے فروٹ کیک لیا ہے اور یہ ہم ایک ٹری میں اسیمبل کریں گے اور اس پہ ہم پور کریں گے ملک کیونکہ یہ سٹرابری ملک کیک ہے تو اس وجہ سے ملک سے ہم اس کو سوک کریں گے فروٹ کیک کو تو یہاں پر ہم نے ٹھیک سا ایک پلپ بنا لینا ہے سٹرابری کا اور یہ پلپ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یعنی نہ تو آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی دودھ ایڈ کرنا ہے اس کا گھڑا سا پلپ ہم نے ریڈی کرنا ہے خیر اس کی ایک لیے لگائیں گے اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ انڈویڈیویل سرونگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈسپوزیبل کپس لے لیں اس میں آپ اس کو انڈویڈیویل بھی سرپ کر سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی بڑا مزے کا لگتا ہے اور کھانے میں بھی ایزی ہوتا ہے ایزی لیے آپ کھا سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ میری بہنوں کو بہت زیادہ برطن نہیں دونے پڑیں گے آرام سے کھائیں اور ان کو ڈسکارڈ کر دیں تو خیر یہاں پر ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے خیر یہاں پر اسی طرح سے اس کو بھی اسیمبل کریں گے اور سیکنڈ لیئر بھی لگائیں گے یہاں پر اس ڈش میں تاکہ ایک تھک سا سٹوبری ملککک جو ہے وہ ریڈی ہو خیر یہاں پر یہ لیئر لگا گیا ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہی سیٹ ہو جائے اور ابھی ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں چوکلیٹ کپکک ڈیزرٹ کی طرف یہاں پر ہم نے چوکلیٹ کسٹرڈ بنا کر رکھا تھا وہ ابھی بلکل تھنڈا ہے ابھی جس ہم اس پہ وہ پور کریں گے اور اس کی ٹوپنگ پہ لگائیں گے پائن ایپلز اور یہ چوکلیٹ کپکک ڈیزرٹ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو بلکل ہم نے تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے بہت زیادہ یہ مزے کا بنتا ہے تو بچوں کا تو یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ اید کے دن خوش ہو جائیں گے خیر یہ ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور فریج میں چلا گیا تھا ابھی یہاں پر فرنی جو ہے وہ بھی ٹھنڈی ہوگی اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سے اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں ٹوپ پر اس کے آلمٹس جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ویسے تو اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے کوئی بھی ٹوپ پر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ اچھا سا چاہیے اچھی سی لک چاہیے تو تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ایڈ کر لیں خیر یہاں پر جی ابھی دوبارہ سے آ جاتے ہیں سٹرابری ملک کی طرف تو یہاں پر ہم نے جس لیز پر پور کرنی ہے یہ ویپنگ کرین اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم نے ٹیکوریٹ کر دینا ہے تھوڑی تھوڑی سٹرابریز جو ہیں وہ چاپ کر کے تو خیر یہاں پر یہ تھے جی میٹھے میٹھے پکوان میٹھی میٹھی ایٹ پر ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے آپ رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ